بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم 3D کا پہلا لیکچر پڑھیں گے اس سے پہلے ہم ایک ڈرائنگ بنا چکے ہیں جس میں ہم نے ایک کمرہ بنائیا ہے اور اس میں ایک دروازہ بنائیا ہے آج ہم اس کمرے کو 3D میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے یہ جو لائنیں ہیں یہ الگ لگ لائنیں ہیں ان کو ایک باؤنڈری میں تبدیل کرنا ہے ان کو باؤنڈری میں تبدیل کرنے کے لئے آپ نے باؤنڈری کی کمان لگانی ہے باؤنڈری کی کمان لگانے کے لئے آپ لکھیں گے بی او بی او اور انٹر کا بٹن دبا دیں گے آپ کے پاس نئی جو ونڈو ہے گی اس میں سے پک پوائنٹس کے بٹن پر کلک کریں گے بی او لکھ کر انٹر کیا اور پک پوائنٹس پر آپ نے کلک کیا اس کے بعد آپ نے دیوان کے درمیان میں کلک کریں گے تو یہ درمیان سی شو ہوگی تو آپ دیواروں کے درمیان میں کلک کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے دوبارہ میں دھوراتا ہوں سب سے پہلے آپ نے بی او لکھ کر انٹر کیا اور اس کے بعد آپ نے پک پوائنٹس کو سلیکٹ کیا بٹن کو اور اس کے بعد دیواروں کے درمیان میں کلک کیا اور اس کے بعد انٹر کر دیا تو اس طرح یہ دیکھیں کہ ہماری ایک باؤنڈری سی بن گئی یہ سارا ابجیکٹ سلیکٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ ابجیکٹ کی باؤنڈری بن گئی ہے اب اس ابجیکٹ کو میں اگر میں ادھر یہ ویو کا ٹول بار آپ نے سب سے پہلے یہ ویو کا ٹول بار آپ نے سیٹ کر لینا ہے یعنی اپنے سامنے لیانا ہے اس کے لیے آپ ادھر رائٹ کلک کریں کسی بھی ٹول بار بھی اور ادھر سے آپ دیکھیں تو ویو پہ ٹک کریں تو ویو کا ٹول بار آپ کے سامنے آ جائے گا اب ہم اس کا مختلف اس میں مختلف ویو ہیں یعنی یہ اس پہ کلک کریں گے تو ویو آئے گا اس پہ کلک کریں گے باٹم ویو آئے گا اس پہ کلک کریں گے لیفٹ ویو آجے گا اس پہ رائٹ ویو آجے گا اسی طرح فرنٹ اور بیک کیونکہ ہماری لائن ابھی ٹو دی میں ہے اس لیے ایک باقی صرف آپ کو تو ویو میں پوری ڈرائنگ نظر آئے گی لیکن اگر سائیڈ ویو میں دیکھیں گے تو آپ کو صرف ایک لائن ہی نظر آئے گی تو اگر میں اس کا آئیسو میٹرک ویو دیکھتا ہوں یہ آئیسو میٹرک ویو کا بٹن ہے تو اس کو میں اگر کلک کرتا ہوں تو یہ 3D میں ہمیں نظر آئے گی چونکہ ابھی اس کی دیواریں نہیں ہیں سیمپل یہ لائنیں ہیں اس لیے آپ کو یہ صرف لائنیں نظر آ رہی ہیں اب ان لائنوں کو ہم نے دیواروں کی صورت میں تبدیل کرنا ہے چلیں اب اس کو ہم دیواروں میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کمانڈ دیتے ہیں EXT یعنی Extrude یہ آپ کے سامنے لکھی بھی آگئی ہے اور انٹر کر دیتے ہیں EXT لکھ کر میں نے انٹر کیا اور اس کے بعد جس اوبجیکٹ کو آپ نے Extrude کرنا ہے اس اوبجیکٹ پر کو سلیکٹ کر لیا چونکہ میں اس اوبجیکٹ کو کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں نے کلک کیا ہے تو سارا اوبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا اس کے لئے اوبجیکٹ کو لازمی طور پر باؤنڈری لازمی ہونا چاہیے جیسے میں نے بی او کی کمانڈ سے پہلے باؤنڈ اس کی باؤنڈری بنا رہی تھی وہ لازمی ہونا چاہیے اچھا میں نے اب Extrude کی کمانڈ گئی EXT انٹر کیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا اور انٹر کر دیا تو آپ پہ پوچھ رہا ہے کہ تیسرے نمبر پر میں نے اس کی ہائٹ دے دی آپ جتنی بھی ہائٹ دے دیں میں نے پانچ دے دی مثلا پانچ فٹ دے دی تو یہ ایک 3D کا اوبجیکٹ پانچ فٹ ہونچا بن گیا اب یہ ایک لائن یعنی لائنوں میں نظر آ رہا ہے اس کو میں مختلف شیڈز میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ نے ادھر دوبارہ ٹول بار پر کلک کریں ادھر آپ کا ٹول بار ہوگا ارٹوکینٹ 2004 اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ادھر شیڈز کا ٹول بار ہوگا شیڈز کا اور اگر آپ 2007 یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے ویول سٹائلز کا ہوگا اس میں اگر آپ مختلف سٹائلز دیکھیں اس کے کلک کرتے جائیں تو یہ سالیڈ نظر آئے گا یہ بلیک نظر آ جائے گا اسی طرح اگر آپ نے کلر دیا ہے وہ نظر آ جائے گا تو اس کی مدد سے آپ اس کا شیپ چین گیا سکتے ہیں آج کا 3D کا لیکچر کمپلیٹ ہوا امید ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی اس میں سب سے پہلے ہم نے باؤنڈری کی کمانڈ کی مدد سے اس کی باؤنڈری کی اور اس کے بعد ایکسٹروڈ کی کمانڈ کی یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو اپجیکٹ کو ہائٹ دے دی اگر آپ کو کچھ نہ سمجھائے تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں